سابق حکومت نے ملک میں کوئی کام نہیں کیا ہمارے نام کی تختیاں اتار کر سابق حکمران نے اپنے نام کی تختیاں لگائیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کا فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خیطہ مزید کہا کہ فتنہ چاہتا ہے نواز شریف ملک کو موشری طور پر آگے نہ لے جا سکے شیر کامیاب ہوگا تو پاکستان موجودہ بہرانوں سے نکل جائے گا ان کی جانب سے کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ دو حضرگوں کو دوبٹے پہنا کر دوسری طرف دھکیلا گیا وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ فیصل آباد میں ستیانہ بائی پاس کی سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے پچھلی حکومت نے ان کے اوپر ایک اینڈ کا اضافہ نہیں کیا چار سات دن رات انہوں نے پاکستان کے معاشرے میں زہر گھولتے رہے اور بے تکے جن کا کوئی وجود نہیں تھا وہ الزامات بے ڈھنگے بھونڈے الزامات لگاتے رہے اس کو وزیر اعظم اس کو اس وقت بنوایا گیا جھرلو الیکشن کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے دوپٹے پہنا کر دروبی پنجاب میں ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی اس طرف دھکیلا گیا جہازوں پہ بٹھا کر بنی گالا پچھایا گیا رات و رات آر ٹی ایس بند کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا اس کا راستہ روکا گیا وفاق میں ہمارے سیٹے جو ہیں اس کو ادھر کو ادھر ادھر کیا گیا